بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے عزیز طلبہ طلبات امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے میں ہوں عدیر محبوب آج ہم پڑھنے والے ہیں ڈیٹا کمیونکیشن کی بنیادیں اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو کمیونکیشن سسٹم ہے اس کے اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں جس میں ہم سینڈر رسیور کمیونکیشن میڈیم پروٹوکول اور میسج کے بارے میں بات کریں گے یہ موضوع بھی بڑا ہم ہے اور بورڈ کے حوالے سے تفصیلی سوال میں آنے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے تو دیان سے اس کو سمجھئے گا تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ڈیٹا کمیونکیشن کی بنیادیں ڈیٹا کمیونکیشن ہے کیا سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کے جو اجزاء ہیں اس کے اوپر بات کریں گے ڈیٹا کمیونکیشن سے مراد ڈیٹا بھیجنے والے اور ڈیٹا وصول کرنے والے کے درمیان کسی میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کا تبادلہ کرنا ہوتا ہے یعنی ایک ڈیٹا بھیجنے والا کمپیوٹر ہے اور دوسرا ڈیٹا وصول کرنے والا کمپیوٹر ہے ان دونوں کے درمیان جو ڈیٹا کا تبادلہ ہے کسی بھی میڈیم کے ذریعے سے میڈیم وہ راستہ جس کے اوپر سے ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا اور یہ جو میڈیم ہے یہ تار ہو سکتی ہے یعنی کیبل ہو سکتی ہے یا تار کے بغیر سگنلز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور میڈیم نہیں ہوتا کوئی راستہ نہیں ہوتا ڈیٹا کمیونکیشن کے لیے تو کسی میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کمپیوٹر اگر ڈیٹا بھیج رہا ہے کسی دوسرے کمپیوٹر کو تو اس عمل کو ہم کہیں گے ڈیٹا کمیونکیشن ڈیٹا کمیونکیشن جو ہے اس کو ہم کمیونکیشن سسٹم بھی کہا سکتے ہیں اور کمیونکیشن سسٹم کے اجزاء اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ کمیونکیشن سسٹم کے کون کون سے اجزاء ہیں اس کے حصے کون کون سے ہیں یاد رکھی گا جب بھی ہم نے ڈیٹا کمیونکیٹ کرنا ہو یعنی ڈیٹا کمیونکیشن ہم چاہتے ہیں کہ ہو حالات ہیں جن کے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان حالات میں سے اگر ایک بھی حالات نہ ہو تو ڈیٹا کمیونکیشن ممکن ہی نہیں ہے اور یہاں پر ایک بہت اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے ہمارا وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے وہ کوئی آواز ہو سکتی ہے سمپل جسے ہم ساؤنڈ کہتے ہیں وہ کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے وہ کوئی ٹیکسٹ ہو سکتا ہے کوئی تصویر ہو سکتی ہے یعنی ڈیٹا کسی بھی شکل میں کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے جو ہم ایک کمیوٹر سے دوسرے کمیوٹر تک بھیجیں گے کسی بھی میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے ہیں اب یہ جو کمیونکیشن سسٹم ہے یعنی جو ڈیٹا کمیونکیشن ہے اس کے اجزاء کون کون سے ہیں اس کے کون کون سے حصے ہیں کون سے آلات ہیں جو ڈیٹا کمیونکیشن میں ہونا ضروری ہے ان سب کا ہونا ضروری ہے ان میں سے ایک بھی اگر نہ ہوگا تو ڈیٹا کمیونکیشن ممکن ہی نہیں ہوگی ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ترسیل کنندہ ترسیل کنندہ اسے ہم سینڈر کہتے ہیں انگلیش میں یہ وہ ہے جو بھیجنے والا ہوتا ہے یعنی پیغام کو بھیجنے والا میسیج کو بھیجنے والا ایک نیٹورک میں وہ سسٹم یا وہ کمپیوٹر جو کہ پیغام کو بھیجتا ہے جس کا کام ہے پیغام کو بھیجنا ڈیٹا بھیجنا وہ ڈیٹا جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے وہ ٹیکسٹ ہو سکتا ہے وہ کوئی آواز ہو سکتی ہے ویڈیو یا کوئی تصویر ہو سکتی ہے کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے تو وہ کمپیوٹر جو ایک نیٹورک میں بات اور یہ نیٹورک کی نیٹورک میں پیغام کو بھیجنے والا ہوتا ہے یہ وہ ڈیوائس ہے وہ کمپیوٹر ہے جس کو ہم ترسیل کنندہ کہتے ہیں ڈیوائس یہ اب اس کی تعریف ہے وہ ڈیوائس جو کمیونکیشن کا عمل شروع کرتا ہے یعنی یہ وہ ڈیوائس ہے یا وہ کمپیوٹر ہے جو کہ کمیونکیشن کا عمل شروع کرتا ہے یعنی جب بھی ہم نے کمیونکیشن کرنی ہو تو یہی وہ ڈیوائس ہے جو کہ اس عمل کو شروع کرنے والی ہوتی ہے اگر یہ ڈیوائس نہیں ہوگی تو کمیونیکیشن شروع کہاں سے ہوگی کمیونیکیشن شروع یہاں سے ہونی ہے تو جب کسی بھی نیٹورک میں کوئی ڈیوائس ہو جو کہ پیغام کو بیجنے والی ہوتی ہے اس کو ہم سینڈر کہتے ہیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ نیٹورک میں جو سینڈر ہوتا ہے یعنی ترسیل کا نندہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کمپیوٹر ہوتا ہے جس کا کام ہے میسج کو بیجنا ڈیٹا بیجنا دوسرے نمبر پہ آتا ہے وصول کا نندہ وصول کا نندہ جو ہے یہ وہ کمپیوٹر یا وہ ڈیوائس ہے جو پیغام کو وصول کرتا ہے جو کہ سینڈر نے بھیجا اور وصول کا نندہ نے اس کو وصول کیا یعنی اس کو رسیف کیا اور یاد رکھیے گا کہ جو سینڈر ہوتا ہے جو ہم نے پہلے نمبر پہ جز پڑا ہم نے کمیونیکیشن سسٹم کا اس سینڈر کو ہم ٹرانس میٹر بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم سورس بھی کہتے ہیں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ اس کو ہم سورس یا ٹرانس میٹر بھی کہتے ہیں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا جبکہ وصول کا نندہ جو ہوتا ہے ایک نیٹ ورک کے اندر یہ کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے کوئی پرنٹر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ایک نیٹ ورک میں کمپیوٹرز ہیں اور پرنٹر بھی موجود ہے ہم نے پڑا ہوئے ہارڈ ویر شیرنگ میں کہ ہم ہارڈ ویر لگا کے نیٹ ورک میں تمام کمپیوٹرز کے ساتھ اسے ایک ہارڈ ویر کو شیر کر سکتے ہیں یعنی اس کا اشتراک کر سکتے ہیں تو وہ جو پرنٹر ہے اس کو اگر کمانڈ آتی کسی کمپیوٹر سے تو پرنٹر وہاں پر کیا ہوگا رسیور ہوگا یعنی وصول کرنے والا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ پیغام نے پہنچنا تھا اس کی اگر ہم شکل بنائیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ یہ ہمارے پاس سینڈر ہے جو کہ پیغام کو بھیجنے والا ہے اور یہ ہمارے پاس پرسیور ہے جو کہ پیغام کو وصول کرنے والا ہے اس طرح سے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کمیونکیشن ہو کمیونکیشن سسٹم کے یہ دو اجزاء ہیں ان میں سے آپ خود تصور کریں کہ اگر سینڈر نہیں ہے جس کا کام ہے پیغام کو بھیج رہا تو پیغام بھیجے گا کون اگر کوئی پیغام بھیجے گا ہی نہیں تو کمیونکیشن سسٹم کس طرح سے چلے گا ڈیٹا کمیونکیٹ ہی نہیں ہوگا ڈیٹا کمیونکیشن ہوگی نہیں ممکن ہی نہیں اور اگر وصول کرنے والا نہیں ہوگا جو کہ پیغام کو وصول کرنے والا ہے تو اس صورتحال میں بھی ڈیٹا کمیونکیشن نہیں ہو سکتی تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو اس کا جلز ہے وہ ہے پیغام جسے ہم میسج بھی کہتے ہیں ڈیٹا بھی کہتے ہیں پیغام سے مراد وہ ڈیٹا ہے جو یہ سینڈر بیج رہا ہے اور یہ جو رسیور ہے یہ رسیف کر رہا ہے سینڈر سے مراد بیجنے والا اور رسیور سے مراد وصول کرنے والا تو سینڈر نے جو پیغام بیجنا ہے اور رسیور نے جو پیغام وصول کرنا ہے وہ جو پیغام ہے اس کو ہم میسج کہتے ہیں یعنی وہ ڈیٹا جو بھیجا جاتا ہے یا جو بھیجنا مطلوب ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے وہ ڈیٹا تو آواز ہو سکتی ہے ویڈیو ہو سکتی ہے ٹیکسٹ ہو سکتا ہے کوئی تصویر ہو سکتی ہے کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے یہاں پر ایک بڑی اہم بات آپ نے یاد رکھی ہے کہ جو ہمارا پیغام ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں جو ہمارا پیغام ہوتا ہے جو ہم بیجتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ ہوتا ہے پیلوڈ اور دوسرا حصہ ہوتا ہے کنٹرول انفرمیشن پیلوڈ اور کنٹرول انفرمیشن اب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پیلوڈ اور کنٹرول انفرمیشن کیا ہے پیلوڈ سے مراد ہے کہ پیغام کا مطن یعنی ہمارا جو پیغام ہے جو ہم نے پیغام بھیجا جو ہم نے ڈیٹا بھیجا اس کا جو معاد ہے یعنی ویڈیو ہے آر ڈیو ہے جو کچھ ہے وہ کیا ہے پیلوڈ کے لائے گا اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کنٹرول انفرمیشن کنٹرول انفرمیشن کو ہیڈر بھی کہتے ہیں ہمارے پیغام کا ہیڈر ہیڈر کیا ہوتا ہے ترسیل کرندہ اور وصول کرندہ کی معلومات کہ بھیجنے والا کون ہے اور وصول کرنے والا کون ہے بھیجنے والے کا اڈریس اور نام وصول کرنے والے کا اڈریس اور نام یعنی نام اور پتہ دونوں کا اس کو اس ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں یہ بھیجنے والا ہے یعنی سینڈر ہے اور یہ وصول کرنے والا یعنی رسیور ہے اور یہ وہ میسیج ہے وہ پیغام ہے جو بھیجا جا رہا ہے اگر ہم اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ اگر ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو حد لکھا تو حد میں اس نے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ حد کا مطن ہے اس پیغام کا مطن ہے جس سے ہم پیلوڈ کہیں گے لیکن جب حد بھیجا جاتا ہے تو جس نے بھیجا ہے وہ بھی اپنا نام پتہ اور فون نمبر لکھتا ہے اور جس کو بھیجا ہے اس کا بھی نام پتہ اور فون نمبر لکھا جاتا ہے تاکہ وہ جو میسج ہے وہ جو حد ہے وہ اپنے مقام تک پہنچ جائے پتا چلے کس کو بھیجا ہے یہ دونوں چیزیں اس حد کے کاغذ پر لکھی جاتی ہیں یہ جو لفافہ ہے اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ کون بھیج رہا ہے اور کس کو بھیج رہا ہے تو یہ جو انفرمیشن ہے یعنی یہ جو معلومات ہے بھیجنے والے کی اور وصول کرنے والے کی اس کو کنٹرول انفرمیشن کہتے ہیں اور وہ جو حد ہے جو اندر موجود ہے اس کو ہم پیلوڈ کہتے ہیں اسی طرح سے جب نیٹورک میں ہم کوئی پیغام بھیجتے ہیں تو ہمارا جو پیغام ہے اس کا جو مطن ہے اس کا جو معاد ہے وہ جو ڈیٹا ہے ہمارا وہ کہلاتا ہے پیلوڈ اور وہ جو معلومات ہے بھیجنے والے کی اور وصول کرنے والے کی اس کو کہا جاتا ہے کنٹرول انفرمیشن تو یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو میسج ہے جو پیغام ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کنٹرول انفرمیشن کو ہیڈر بھی کہتے ہیں یہ ہمارے میسج کا ہیڈر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی کو میسج سینڈ کرتے ہیں اپنے موبائل فون کے ذریعے سے تو جب ہم کسی کو میسج سینڈ کرتے ہیں تو اس کا فون نمبر وہاں پر لکھ دیتے ہیں تو وہ جو فون نمبر ہے وہ کیا ہے وہ کنٹرول انفرمیشن ہے اور جو ہم نے میسج لکھا ہوا ہے جو ہم نے میسج اس میں ٹائپ کر کے اس کو بھیجا جو بھی ہمارا پیغام ہے اس کے لیے وہ کیا ہے وہ پیلوڈ ہوگا اور جب اس کو میسج پہنچے گا نا تو اس کو ہمارا نمبر بھی شو ہوگا موبائل نمبر شو ہوگا وہ اس کو وہاں پر نظر آئے گا کہ یہ کس نے مجھے بھیجا ہے تو ہماری جو انفرمیشن ہے جو ہمارے پیغام کے ساتھ بہت منسلک ہوگئی اور اس کی انفرمیشن جو ہم نے پیغام کے ساتھ خود لگائی یہ دونے چیزیں کس میں آتی ہیں کنٹرول انفرمیشن میں آتی ہیں یا میسج کا ہیڈر کے لاتی ہیں لیکن جو ہمارا اصل میسج ہے جو کہ ہم نے اس کو لکھ کے بھیجا وہ کیا ہے پیلوڈ ہے اس کے بعد ہے پروٹوکول پروٹوکول چوتھا جز ہے ڈیٹا کمیونکیشن کا اس کے بغیر بھی ہماری کمیونکیشن ممکن نہیں ہے پروٹوکول دو لوگوں کے درمیان ایک رسمی معاہدہ ہے یہ آسان الفاظ میں بتایا اس کی میں تفصیل آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ پروٹوکول ہوتا کیا ہے دو لوگوں نے آپس میں کوئی بھی جب کام کرنا ہوتا ہے تو ان کے درمیان میں ایک معاہدہ تیپ آتا ہے کہ ہم اس طرح یہ کام کریں گے مثال کے طور پہ جب ایک بچہ کسی سکول میں ایڈیمیشن لیتا ہے تو سکول والے جو ہیں وہ اپنے تمام قوانین اس کو بتاتے ہیں کہ یہ سکول کے قوانین ہیں یہ سکول کا ٹائم ہے یہ یونیفارم ہے اور ہر چیز اس کو بتاتے ہیں یہ ایک معاہدہ تیپ آتا ہے اور پھر اطالعہ بیل میں وہ فیس جو ہیں ان کے ساتھ اس کے اوپر بات کرتا ہے اور جو بھی فیس جو ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو فیصلہ کرنے کے بعد دونوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ بچہ سکول آئے گا اس ٹائم پہ بچے کو چھٹی ہوگی یہ یونیفارم پہنے گا تو سکول میں آئے گا اور باقی ساری جو بھی سکول کے قوانین ہیں کوئی دو زوابیت ہیں وہ سب اس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں فارم کے اوپر بچہ اپنی انفرمیشن دے دیتا ہے معلومات دے دیتا ہے بائیو ڈیٹا دے دیتا ہے تو یہ دو لوگوں کے درمیان جب ہی کوئی کام کرنا ایک رسمی معاہدہ ہوتا ہے ہم روز مرا کی روٹین میں بھی ایسا کرتے ہیں کوئی چیز ہم خریب دنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی قیمت ہمیں پتا چلتے ہیں تو وہ قیمت ہم دیں گے کوئی چیز ہمیں دے گا یہ معاہدہ ہوتا ہے تو پروٹوکول بھی یہی ہوتا ہے جب بیجنے والے نے پیغام بیجنا ہے وصول کرنے والے کو تو ان دونوں کے درمیان میں جو قائد و ضوابط ہیں کہ اس پیغام کو کیسے اس نے بیجنا ہے اور اس نے ریسیف کیسے کرنا ہے ان قوانین کو ان قائد و ضوابط کو ہم کیا کہتے ہیں پروٹوکول کہتے ہیں تو پروٹوکول کیا ہے کہ یہ قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے اور ان قوانین کو نیٹورک میں کمپیوٹر نیٹورک میں ہمارے کمپیوٹرز فولو کرتے ہیں جو سورس ہوتا ہے یعنی سینڈر ہوتا ہے وہ بھی فولو کرتا ہے اس کے پاس بھی اپنے قوانین ہوتے ہیں کہ اس پیغام کو بیجنا ہے کیسے ہے اور جو وصول کرنے والا ہوتا ہے جو ریسیور ہوتا ہے اس کے پاس بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں کہ اس پیغام کو وصول یعنی ریسیف کیسے کرنا ہے یعنی آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے میسیج لکھا اور میسیج بھیج دیا اور وہاں میسیج پہنچ گیا بس لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جب بھی میسیج بھیجا جاتا ہے وہ ایک عمل میں سے گزرتا ہے پھر وہ آگے پہنچتا ہے ریسیور تک ریسیور کمپیوٹر بھی اس کے پر کچھ کام کرتا ہے پھر وہ میسیج جو ہے وہ ریسیور جو بھی وہاں پہ بندہ موجود ہے اس کو نظر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے پروٹوکول کے بغیر اگر قوانین نہیں ہوں گے تو ہمارا میسیج بھیجا نہیں جا سکتا اور ریسیور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی وصول نہیں کیا جا سکتا تو اس کا اونا بھی ضروری ہے تو آپ نے دیکھا کہ اگر سینڈر نہ ہو تو ڈیٹا کمیونکیشن نہیں ہو سکتی اگر ریسیور نہ ہو تب بھی ڈیٹا کمیونکیشن نہیں ہو سکتی اگر ڈیٹا ہی نہیں ہے یعنی پیغام ہی نہیں ہے تو تب تو ظاہر سے بات ہے کہ کمیونکیشن نہیں ہوگی پروٹوکول نہیں ہے تب بھی نہیں ہو سکتی یا transmission medium وہ راستہ ہے جو data کو منتقل کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی یہ ایک communication medium ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو medium ہے یہ تار بھی ہو سکتی ہے اور signals بھی ہو سکتے ہیں بغیر تار کے یہ جو communication medium ہے اس کے بغیر بھی data communication ممکن نہیں اب یہ جو ہم نے اس کے پانچ اجزاء پر رہے ہیں ان پانچ اجزاء کو ہم اس شکل سے سمجھتے ہیں اس شکل میں یہ پانچ جو اجزاء لکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ترسیل کے نندہ ہے اس کا کام ہے پیغام کو بھیجنا یہ پیغام ہے جو جا رہا ہے وصول کے نندہ تک اس کا کام ہے data communication کے عمل کو شروع کرنا لیکن جب یہ بھیجے گا تو اس کے پاس ایک protocol ہے جس protocol کے اندر کچھ قوانین ہیں اور ان قوانین کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ جو پیغام ہے یہ آگے جائے گا جب یہاں ترسیل کے نندہ سے پیغام نکلے گا آگے ایک transmission medium ہے جس کے اوپر سے ہوتا ہوا یعنی یہ راستہ ہے اس راستے کے اوپر سے ہوتا ہوا پیغام وصول کے نندہ تک پہنچ جائے گا یہ وہ یہاں تک پہنچے گا تو اس کو پہنچنے کے بعد فوراں ہی یہ پیغام نظر نہیں آئے گا سکرین کے اوپر پہلے اس کا جو protocol ہے وہ کچھ قوانین یہ قانون 1 قانون 2 یعنی پہلا قانون دوسرا قانون قانون 1 قانون 2 پیغام ہے وہ اس کو نظر آئے گا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اگر ترسیل کا نندہ نہ ہو transmission medium نہ ہو پیغام نہ ہو وصول کا نندہ نہ ہو protocol نہ ہو یعنی میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو باقی سب ہو تو تب بھی communication ممکن نہیں ہے مثال کے طور پر اگر اس کا protocol نہیں ہے یہ والا تو ترسیل کا نندہ کا message آگے نہیں جا سکتا یہی نہیں ہے ترسیل کا نندہ تب بھی message یعنی پیغام آگے نہیں جا سکتا پیغام ہی نہیں ہے تب بھی نہیں ہو سکتا transmission medium نہیں ہے تب بھی نہیں ہو سکتا وصول کا نندہ نہیں ہے تب بھی data communication نہیں ہو سکتی پیغام آگے جا نہیں سکتا یہ عمل اڑا ہوئی نہیں سکتا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ترسیل کا نندہ یہ پہلا جز ہے یہ دوسرا جز ہے وصول کا نندہ یہ تیسرا جز ہے پیغام چوتھا جز ہے protocol جو دونوں کے اوپر ہوتا ہے sender پہ بھی چل رہا ہوتا ہے receiver پہ بھی چل رہا ہوتا ہے اور پانچوں جز ہے transmission medium تو ان سب کا ہونا ضروری ہے تو اس طرح سے data communication پوری ہوتی ہے اور یہ یاد رکھئے گا یہ ایک تفصیلی سوال ہے اور آٹھ نمبر کا board میں آنے کے چانس ہوتے ہیں جس سوال آٹھ نمبر کا آج ہے جب یہ سوال آئے گا تو آپ نے اس طرح سے اس کو لکھنا ہوگا اور اس کی شکل بھی بنانی ہوگی پھر آپ کو اس کے پورے نمبر ملیں گے انشاءاللہ یہ جو protocol ہے اس کی بھی آگے سے اقسام ہوتی ہیں نے آپ کو پڑھایا اس کی سمجھ آگئی ہوگی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ communication system کے اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ان اجزاء میں سے اگر ایک جز بھی نہ ہو تو communication ممکن نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ sender کیا ہوتا ہے receiver کیا ہوتا ہے پیغام کسے کہتے ہیں transmission medium یا جسے ہم communication channel بھی کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے اور protocol کیا ہوتا ہے امید ہے کہ آج کے لیکچر کہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی باکہ انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ہم پڑھیں گے تب تک کے لئے میں اجازت دیں اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ